بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے آلو پوری کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ کو بتایا آلو تو ہر گھر میں بچوں وڑوں کے پسند دیتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر اس کے لئے یہ دو کپ میں نے آٹا لیا یہ آلو بالی ہے اس کو اس میں قدو کش کر لے گے آلووں کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن قدو کش کرنے سے یہ ہے کہ گھٹلی نہیں بنے گی اس میں اور ہم نے آٹے کی کیونکہ ڈو بنا نہیں ہے تو اس لئے گھٹلی پھر اچھی نہیں لگے گی اور پوری کریک ہو جائے گی یہ دو کپ آٹا اور یہ تین آلو ہیں اگر بڑے آلو ہوں تو آپ دو لے لیں یہ چھوٹے آلو تھے اس لئے میں نے تین آلو لیا یہ لائلو میں نے قدو کش کر لیا ہے اب اس میں سارے مسالے مکس کر لیں گے یہ نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ ہے چوٹا چمچ چائے کا یہ لال میرچ ہے یہ بھی ایک چمچ ہے چائے کا حلدی ہے یہ ادھا چمچ اجوائن ہے اور زیرہ ہے یہ ادھا ادھا چمچ تک قریبا یہ سبز دھنیاں ڈال دیں گے دو چمچ کے قریب سبز دھنیاں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ مکس کر لیا ہے میں نے سارا یہ دو چمچ سوجی ہے یہ اس کو ایکسٹرا کرسپی بنانے کے لئے ہوتی ہے پوری کو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ سکپ کرتے ہیں اس کو مکس کریں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آٹا گون لیں جیسے ہم آم روٹی کے لئے پوری کے لئے آٹا گونتے ہیں نہ زیادہ نرم ہو نہ ہی زیادہ سخت ہو یہ آٹا میں نے گون دیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگائیں گے تقریبا ایک چھوٹا چلمچ اور اس کو تھوڑا سا گون لیں گے اس کو گون لیا آٹے کو اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو ریسٹ کے لئے رگ دیں گے اور بات میں پھر پوریاں بناتے ہیں آٹے کو دس منٹ کے لئے رگ دیا تھا ریسٹ کے لئے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ چھوٹا سا پیڑا لینا یہ آئل ہے اس میں تھوڑا سا اس کو دیپ کریں گے اس کے ساتھ خوشکا نہیں لگانا آپ نے یہ آئل کے ساتھ ہی ایسے اس کو ایسے کر کے رکھتے جائیں گے ایسے ہی سارے آٹے کی ہم پیڑے بنا لیں گے یہ سارے پیڑے میں نے بنا کے رکھ لی ہیں اب ہم چکلا بیڑنا لیں گے خوشکا نہیں لگانا ہے یہ آئل لگا ہوئے اس کے ساتھ یہ بیڑی جائے گے اور ان کی پوریاں بیڑ لیں گے شیپ اس کی آپ ہاتھ کے ساتھ بھی سارے کر سکتے ہیں ایسے ہی دوسری بھی بنا لیں گے اب چاہے تو سارے ایک دفعی بنا کے رکھ لیں چاہے تو ساتھ ساتھ بناتے رہیں اور فلائی کرتے رہیں اور بکڑا ہی لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں تھوڑا سا پیس ڈال کے چیک کر لیتے ہیں آئل آپ کا گرم ہو چکا ہے آئل آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے تاکہ آپ پوری ڈالیں تو وہ پھول جائے اگر آئل تھنڈا ہوگا تو وہ پوری پھول لے گی نہیں بس یہ تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو آپ اس کو نکار دیں آئلو پوری بن کے تیار ہو گئی ہے اوپر سے کرسپی اور اندھر سے نرم بلکل آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سکتے ہیں اچار کے ساتھ دہی کے رائطے کے ساتھ جیسے مرضی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو